جس کو ایک مثال کہتے ہیں کہ گھر کا بھیتی لنکا ٹھائے اس مثال کے بارے میں ہم نے بہت پٹ سنا تھا لیکن جو کیپٹن سفدر نے آج کیا ہے پی ایمل این کے ساتھ اور شریف خاندان کے ساتھ اس کو ایکچولی اگر یہ مثال کسی چیز کے اوپر صادق آتی ہے تو وہ یہ معاملہ ہے یعنی دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہیں ایک جعوید چودری صاحب نے کولم لکھا اور اس میں انہوں نے جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کا اعتراف جرم چھاپ دیا ایک طرح سے اور پھر اس کے بعد بہت ساری توجیحات آنا سرو ہو گئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکچولی یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے لیکن ایک جملہ بڑا واضح تھا اور کوئی بھی صحافی اس نوائیت کا جملہ سننے میں کبھی غلطی نہیں کر سکتا جملہ یہ تھا کہ عمران خان وزیر آدم رہتے تو پاکستان نہ رہتا یہ فیصلہ جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب نے کیسے کیا جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ شوقت ترین صاحب کے مقدمات ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے ان کو کہا اور انہوں نے جنرل فیض امید سے کہہ کے مقدمات ختم کروا دیئے یعنی ایک طرف تو اس بات کا کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اداروں سے کوئی ہم دباؤ نہیں ڈالتے جنرل باجوہ نے صاف کہا کہ سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے جنرل باجوہ نے صاف کہا کہ وہ کسی فیصلے کے اندر شامل نہیں تھے لیکن اب عمران خان کی ناپسندیدگی اور وہ کتنے خطرناک تھے اس پہ ان کا ایک معاقف آیا پھر یہ بھی آیا کہ انہوں نے اپنے ایک آفیسر سے کہہ کر عمران خان کے کہنے پر نیپ کا ایک کیس ہی ختم کروا دیا یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ سلمان شہباز کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا یا نواز شریف کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا یا شہباز شریف کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا تو اس میں نہیں مانتے لیکن وہ خود اپنے طور پہ بتا رہے ہیں ایک صحافی کو کہ میں نے جنرل فیصل سے کہہ کر وہ قدمہ ختم کروایا اور کیس ختم کروایا ایک سابق وفاقی وزیر کا یعنی یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ایک چارچیٹ ہے اور یہی چارچیٹ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بار بار سامنے آتی ہے بارال ایک تو یہ ہے اب اس کی جو ہے صفائیاں آ رہی ہیں اور جنرل باجوہ نے کچھ لوگوں سے رابطہ کر کے یہ کہا ہے کہ یہ میں نے نہیں کہا تو یہ میں نے کہا ہے اور میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا تو میرے خیال پاکستان کے لوگ بڑے بہترین چچ ہیں اور چھئی ہیں اور ہمارا ایک سوال ہوتا تھا نا عرشد بھائی کا کہ وہ کون تھا اس کا جواب وہ عرشد بھائی کی آواز ابھی بھی کانوں میں ہمارے آتی ہے کہ وہ کون تھا جس نے یہ کیا وہ کون تھا جس نے وہ کیا انہوں نے درجنوں چیزیں ایک لسٹ میں رکھی ہوئی تھی کہ وہ کون تھا تو وہ ہمیں آج ہر روز اس کا جواب ملتا ہے بلکہ اب وہ خود بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ کون تھا اب آج ہوں کیپٹن سفدر کے بیان پر کیپٹن سفدر کے بیان کا ایک حصہ مجھے بڑا پسند آیا ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لوٹے لوٹے نہیں بننے چاہیے اور پارٹیاں لوگوں کو نہیں چھوڑنی چاہیے لیکن سب سے زیادہ جو پارٹیاں خریدنے کا کاروبار کرتے ہیں وہ زرداری اور نواز شریف کرتے ہیں چھانگا مانگا کی سیاست نواز شریف نے کیا ابھی جو یہ سند آوس کے اندر ہوا جو بندے خریدے گئے پرچیز کیے گئے نواز شریف اور زرداری نے کیا پنجاب کے اندر جو منڈیاں لگائیں حمزہ شہباز کو وزیراعلا بنانے کے لیے وہ بھی نواز شریف نے کیا اور مریم نواز نے کیا مریم نواز یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہمارے تو مقبولیت بہت ہے تو اس لیے لوگ آ رہے ہیں کیپٹن سفدر نے وہ بھی بیانیاں اڑا کے رکھ دیا انہوں نے کہا بھی جس بندے کے نام کا ووٹ لیا اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جا کے اور اب کیپٹن سفدر اصولی باتیں کرنا شروع ہو گیا اچانک انہوں نے ایک بڑے مدگی بات کی کیپٹن سفدر انہوں نے کہا کہ جس دن ہم نے یہ جو ہمارا نعرہ صرف ووٹ کو عزت دو یہ بڑا کمال نعرہ تھا اور یہ بڑا ٹھیک نعرہ تھا لیکن ہم نے اس نعرے کو تبدفن کر دیا تھا جب ہم نے ٹینشن کے لیے ووٹ ڈال دیا تھا یہ تو لائن لگا کے آئے تھے سارے کے سارے ووٹ ڈالنے کے لیے ویسے جرنل باجوہ کو تقریروں میں برا بلا کہتے تھے اور پھر لائن لگا کر آئے اور آ کر ان سب نے ووٹ ڈال دیا تھے ووٹ ڈالنے کی تاریخ تھی 7 جنوری 2020 کیپٹن سفدر کے بقول 7 جنوری 2020 کو ووٹ ڈال کر بیانیاں دفن کر دیا لیکن اب میں آپ کو ایک فٹیج دکھاتا ہوں اس میں آپ دیکھیں کہ 18 اکتوبر 2020 کو یعنی لگ بگ دس مہینے کے بعد وہی کیپٹن سفدر جنہوں نے دس مہینے پہلے اس بیانیے کے دفن ہونے کی خبر دی ہے وہ دس مہینے کے بعد کیا کر رہے تھے یہ آپ دیکھیں جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ناچ ناچ کے اچھل اچھل کے کیپٹن سفدر مزارے قائد پہ 18 اکتوبر 2020 کو ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگا رہے تھے جبکہ 2019 میں وہ جنرل باجوا کو ووٹ ڈال کر اپنے ووٹ کے عزت دو کے نعرے کو دفن کر چکے تھے ایکچولی جو کہنا چاہ رہے ہیں کیپٹن سفدر یہ جو نعرہ اصل میں دفن ہوا ہے وہ تب ہوا ہے جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے ریجیم چینج آپریشن کا حصہ بنا شریف خاندان مریم نواز صاحبہ نے اس پہ ردعمل دیا ہے مبینہ طور پہ کچھ جگہوں پہ اس کی خبریں چھپی ہیں اور خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف کوئی بیان نہ دے میں ایکزیکٹلی آپ کو وہی پڑھ کے سما دیتا ہوں جو مریم نواز صاحبہ نے اس کے اوپر رییکشن دیا کیپٹن سفدر نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں لیکن پہلے ذرا مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا وہ دیکھے انہوں نے سرزنش کر دی خبر کے مطابق اور انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف بیانبادی سے روک دیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ کیپٹن سفدر سمیت کوئی بھی رانوما آئندہ پارٹی پالیسی جات کر بیان نہ دے ہر پارٹی رانوما کوئی بھی بیان دیتے ہوئے پارٹی پالیسی کو لازمی مدنظر رکھے یعنی وہ اس بات کو مدنظر رکھے کہ ہاؤس آف شریف کو اس وقت کونسی پالیسی سوٹ کرتی ہے تو جو پالیسی ہاؤس آف شریف کو سوٹ کرتی ہے اس پالیسی کے مطابق پارٹی کے لوگ بیان آتے تو مریم نواز نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا جو بھی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر چلے گا اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا دیکھتے ہیں آج کیپٹن سفدر کے خلاف کیا ایکشن ہوگا اور ذرائع کے مطابق کیپٹن سفدر کو اس سے پہلے بھی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر بیان دینے پر شوکاز نوٹس جاری ہو چکا ہے مریم نواز بطور چیف مائزر پارٹی پالیسی کا بقاعدہ حجائت نامہ بھی جلد جاری کریں گی بول اڑھائے گا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش بہت جلد آ رہا ہے پی ایس ایل سپیشل ٹرانس میشن صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے